فتح و رضیعہ کو خانقہ خصمتیہ عام کرے گی تخریروں میں تحریرات میں عام تو بہت ہے یہ بھی نہیں یہ کوئی کہے کہ عام تو ہے کیسا عام کریں گے لیکن وہ فتوے تازیہ کا فتوہ تو یاد ہے لیکن عالی حضرت کے دوسرے فتوے بھولے گا کیا فتوہ ہے عالی حضرت کا تازیہ کے بارے میں عالی حضرت برماتے ہیں فتح و رضیعہ شریف کے اندر آپ فتوہ اٹھائیے اسکر یکیڈمی سے اس فتوے کو شائع کیا گیا فرمایا یہ بیدات عاملی ہے یہ لوگ ماد اللہ ایسے نہیں کہ ان کو ان سے خبیصوں وحابیوں سے کیا نسبت جملہ سنیے عقیدتا ہم میں سے ہیں کیا ہے جملہ حضرت کا عقیدتا ہم میں سے ہیں کسی بزرگ کی توہی نہیں کرتے کسی بزرگ کی گستاخی نہیں کرتے کسی بزرگ کی بیدی بھی نہیں کرتے ارے ضروریات دین کو بالائے سر ہیں ضروریات اہل سنت کئی بھی انکار نہیں کرتے اب جملہ سنیے فرمایا جو کچھ کرتے ہیں محبوبانِ خدا کی محبت میں کرتے ہیں اور جملہ سنو لیکن افعالِ ناجائز کو جو شامل کرتے ہیں برائے جہالت یہ جملہ علیہ حضرت کا ان کی جماعت پر حکمِ جماعت نہ ماننا محض ظلم ہے ظلم ہے یہ کیا ہے فتاوہ رضویہ شریف لیکن تازیے برطوب یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں لیکن بھائی ٹھیک ہے خانقہِ حشمتیہ کا موقع ہے کہ جو تازیہ علیہ حضرت نے جائز کیا ہے وہ تازیہ ہم بھی جائز کرتے ہیں جس کو علیہ حضرت نے ناجائز کیا ہے اس کو ہم بھی ناجائز کرتے ہیں لیکن علیہ حضرت نے رد وحابیت کو فرضِ آزم فرمائے وہ کون بتا رہے گا وہ تمہارے باپ آگے بتا رہیں گے یہاں پر علیہ حضرت نے نہیں علیہ حضرت نہیں کیا ہے بھائی فتاوہ رزگیہ ہے آلہ حضرت ہیں فتاوہ رزگیہ میں فرماتے ہیں کوئی اگر شادی ہو اس شادی کے اندر وہابی آ جائے نرزائی آ جائے امام اگر اس نے شرکت کرے تو اس شرکت کی بنیاد تک اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے کیا کیا جائے کس سے کیا جائے بولو یہ فتاوہ رزگیہ لاؤ ذرا اس کو امام بنانا دونا جملہ ہے گے نہیں مولیے فتاوہ رزگیہ شریف ہے اب جاؤ مولویوں سے پوچھو کہ بھائی آپ شادی میں تھا رہے ہو وہابی بھی بیٹھا ہے دو بندی بیٹھا ہے لیکن وہاں فتاوہ رزگیہ شریف یاد نہیں سن لو فتاوہ رزگیہ شریف آج کانویلڈ سکولوں کے اندر لونڈیوں کو پٹھایا جا رہا ہے مزار پہ اگر کوئی عورت پردے کے ساتھ بغیر افتلاعات کے مزار شریف پہ آ جائے تو آپ فتوہ دیتے ہو خانقہ حشمتیہ کا موقع یہی ہے کہ آلہ حضرت فانسل بریلوی نے فرما دیا کہ دو صورتیں بیان کی ہیں اور ایک صورت میں بیان فرماتے ہیں فتاوہ رزگیہ شریف میں فقیر کو یاد نہیں پونے بارہ بجنے کو آئے یا بارہ بارہ بجنے کو آئے فرماتے ہیں البتہ تادیباً ہلت کی جانب فقیر نے اشارہ کیا ہے فقیر کو یاد نہیں کہ حرام لکھا ہو البتہ تعلیمِ عدب کے ساتھ تادیباً ہلت کی جانب اشارہ کیا ہے یہ ہے آلہ حضرت کیا مطلب خانقہ حشمتیہ آلہ حضرت کے دو روح ہیں ایک کو منع فرمایا ایک کیلئے رخصت ادا فرمائی جس کو منع فرمایا خانقہ حشمتیہ اس کو منع تحتی ہے جہاں رخصت دی ہے خانقہ حشمتیہ اس کو رخصت کا اعلان کرتی ہے لیکن کونویلن سکول کے اندر اس کٹ پہن کے جانے والی لڑکی ہے مولویوں کا نام نہیں لوں گا یہ الحمدللہ یہ خانقہ